امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و حفیت ہوں گے آج ہم اپنی لیکچر نمبر فائف میں ویو ریزن سٹوڈیو کے اندر ہیں آج ہم لوگ بات کریں گے ایک واپ اور بیف پرپیشن ہم لوگ کیسے کرتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں ریو سٹوڈنس آج ہم لوگ اپنی لیکچر نمبر پڑھیں گے کہ تبارہ سے ریویو کریں گے بیف اندر ہے کہ بیف اندر ہے جہاں فرپی بنا رہا ہے کپڑا بنا رہتا ہے اس میں کون کون سے پروسیس ہوتے ہیں وہاں پہ اور ہم لوگ اپنے وہ تمام پروسیس جو کہ ویوی بینگ سے پہلے پہلے کپڑے بنانے کیلئے کی رہتے ہیں دھاگے پہ کی رہتے ہیں ان کے ان کا حم جہاں لیں گے تو چلی دیکھتے ہیں سب سے پہل ہم لوگ فلو پرسوس آف ویوی ویویگ کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ویونٹ میں عام طور پر یان جو ہے وہ کوئنز کی فارم میں رسیب ہوتا ہے اور یہ یان جو ہے پھر دو طرح کی پرپریشن ان کے واپ پرپریشن اور پھر ویف پرپریشن یہاں پر اوپر والا یہ جو گری اور وائٹ پروسس شوکی ہیں تو یہ ویف پرپریشن ہے اور یہ اورنگ لائن شوکی ہوئی ہے واپ پرپریشن ہے تو دو طرح کی پرپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے وارپ پرپریشن میں پہلے ہم لوگ اپنے کون سے دھاگوں کو کلیک کرتے ہیں اور اس کو ایک نئے پیکج بڑے پیکج جس پہ بہت سارے دھاگے کٹھے ایک جگہ پہ ویلیبل ہوتے ہیں جس ہمیں بیم کہتے ہیں تو وارپ بیم کی شکل دیتے ہیں ہم لوگ اس کو اور یہ وارپنگ کا پروسس ہم پرفارم کرتے ہیں وارپنگ ہم لوگ ایک سے زیادہ طریقے سے کر سکتے ہیں ہم لوگ وارپنگ کا ہائی سپیڈ وارپنگ بھی کر سکتے ہیں اور سیکشنل وارپنگ بھی کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک وارپنگ چوز کرتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اور پھر ہم لوگ اپنے وارپ کے دھاگوں کو کیمیکل سے ٹریڈ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی سٹینٹ بڑھائیں ان کی بریجان جسٹنس بڑھائیں ان کی ہیلینس کام کریں اور ان کے اندر دوسرے پروپٹیز جو ہیں اپنے دھاگے میں لے کے آئیں تاکہ وہ ویونگ کے لیے دھاگا اس کابل ہو سکے کہ اس سے کپڑا بنایا جا سکے اس کے بعد ہم لوگ اپنے وارپ کا جو سائز ہونے کے دار سائز بیم آ جاتا ہے ہمارے پاس سائز بیم کو ہم لوگ یا تو براہ راست مشین پر لے کے جاتے ہیں پہلے سے جو دھاگے ختم ہو گئے ہیں ان کے ساتھ نئے دھاگوں کو باند دیتے ہیں ٹائنگین کہتے ہیں اس کو یا اگر ہم لوگ انہیں نئی طرح کی ویونگ سٹارٹ کرنی ہو تو ہم دھاگوں کو مشین کے نخلی رسوں سے گزارتے ہیں اور اس گزارنے کے پروچیس کو ڈرائنگ ان کےتے ہیں جب ہمارا پیٹرن یا لون تیار ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ وارپ کے دھاگوں میں ویفٹ کو انٹرلیز کریں گے ویوینگ کا پروچیس کریں گے ویفٹ کیسے پرپیر کریں گے کہ ہمارے پاس دھاگوں کو یان کو جو مندلتا ہے ہم طور پر ہم لوگ اس کو شکل چینج کرتے ہیں اگر ہم لوگ شٹل ویوینگ کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو دھاگوں کی ایک شکل سے پرن کی شکل میں کولز کی شکل میں دھاگوں کو کنورٹ کرنا پڑے گا اور پھر ہم لوگ ویوینگ کر سکتے ہیں بعض افعایت سے ہوتا ہے کہ وارپ میں ہمارے دھاگے جو ایکسٹرا کونز بچ جاتی ہیں ان کو ہم لوگ دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے دوبارہ سے ہم لوگ ویفٹ میں استعمال کر سکتے ہیں تو جنرل یہ عام طور پر ہر جگہ نہیں کیا رہاتا ہے لیکن پر بنانے کی ضرورت ہمیشہ اس کو کپڑے کی جگہ ہم لوگ شٹل ویوینگ کریں گے جب ہم لوگ ویوینگ کر چکے ہوں گے تو ہم کپڑے کی انسپیکشن کریں گے دیکھیں گے کپڑا کی سرہ کا دلائیں اس کی گریڈنگ کریں گے ایکسر ہی کپڑے کو اور خراب کپڑے کو الگ لگ کریں گے اور جو بہتر قوالٹی کا بہترین قوالٹی کا کپڑا ہوگا اس کو ہم لوگ پیک کریں گے یا تو ہم لوگ اس کو سٹاک پر پلیس کر دیں گے یا ہم لوگ اس کو براہ راست بھیج دیں گے جہاں ہم لوگ انہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے نیکس پروسس میں کیمکل پروسسنگ کیلئے یا ہم لوگ سٹاک سے بھی ڈسپیچ کر کے ہم لوگ اس کو بیٹ سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کے کپڑے کا فلو پروسس جو کہ ویوینگ میں کیا جاتا ہے آگے آپ چلتے ہیں تو پہلے ہم لوگ پروپریشن سیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے چلی سٹاٹ کرتے ہیں تو بیٹا یہاں پر میں آپ کے لئے فلو پروسس او بیوینگ کی مزید ڈیٹیل لے کے آئے تو آپ دیکھیں جیسے میں نے بھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس کونز ہوتی ہیں تو ہم لوگ یان جو ہے وہ کون کے فون میں کون پیک کون پیکش کی فون میں رسیب کرتے ہیں ان کونز کو ہم لوگ اس طرح سے ایک ہمارے پاس سوشلیٹی ہوتی ہے جس پہ بہت ساری کونز اپ ہم لوگ مان کر سکتے ہیں کریل کہتے ہیں اس کو اور سامنوٹینیس لی ہم لوگ بہت ساری دھائیگر ان سے اکٹھے ریosure کرتے ہیں اور ان کو ہم لوگ ایک بیویون کی اوپر لپیٹ لیتے ہیں ان کو ہم لوگ وارپرز بیویون کہتے ہیں وارپنگ بیویون بھی کہہ رہتے ہیں اور بہت سارے وارپنگ بیویون ہم لوگ بنا لکتے ہیں جو ہماری فیبرک کے لئے ضروری ہوتے ہیں تو ہم ان وارپنگ بلیمز کو پھر ہم لوگ سائزنگ مشین پہ لے جاتے ہیں سائزنگ مشین پہ ہم لوگ سارے وارپنگ بلیمز سے اکٹھے دھاگے اتار کر ایک ہی وقت میں سائزنگ باکس میں ایک باکس ہوتا ہے جس میں کیمیکل پڑا ہوتا ہے اس سے گزارتے ہیں اور اس ہیٹ کے اوپر کیمیکل لگ جاتا ہے اور ہمارے کپڑے کو وارپ کے دھاگوں میں وہ پراپٹیز ہم لوگ اس طرح سے کیمیکل ہی لاسکتے ہیں جو ہم نے ضرورت ہو پھر ان کو ہم لوگ ڈائی کرتے ہیں یہاں ڈائنگ سیکشن ہیں ہارڈ ڈرامز ہیں انڈرامز کی سرپس سے جب وہ آپ کی شیٹ ٹچ کرتی ہے تو پانی اس میں سے گاپریر ہو جاتا ہے اور ہماری شیٹ خوشک ہو جاتی ہے چونکہ دھاگے دور جاتے ہیں ان کو سپرٹ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس یہاں پر روڈز ہوتے ہیں یہ ان دھاگوں کو سپرٹ کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ یہاں سے سائزنگ بنا لیتے ہیں اور یہ ہمارا ویورز بھی ہوتا ہے جسے ہم کپڑا بنائیں گے تو یہ ہے پروسسس ویجولی میں نے دکھایا ہے پہلے آپ کو میں نے بائے ڈسکرپشن بتایا تھا تو یہاں میں نے ویجولی دکھا دیا ہے تو جیسے 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 پروسس کی بات کریں گے ویسے ویسے مجھ کی دیل اور مزید پڑیں گے تو وارپنگ بسیکلی کیا ہوتا دیٹا تو وارپنگ بسیکلی کیا ہوتا دیٹا تو آپ بہت سارے دھاگے کون کے دھاگوں سے کون سے دھاگے آپ کلک کرتے ہیں اور ان کو آپ لوگ ایک بیم پر لپیٹ لیتے ہیں اس پروسس کو جس میں آپ بہت سارے دھاگوں کو کلک کرتے ہیں اور ایک بیم پر جمع کرتے ہیں اس کو آپ وارپنگ کہتے ہیں تو ہمارے پاس چار مقاصد ہوتے ہیں ان کو وارپنگ کے کرنے کے سب سے پہلے پر مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ بیم لپیٹ سکیں بیم پر دھاگے جمع کر سکیں دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو دھاگوں کی تعداد ہے وہ ہماری ریکوارمنٹ کے مطابق ہونی چاہیے جتنے ہمیں دھاگے چاہیں گے وہ پورے ہو جائیں تو اگر دھاگے کام رہیں گے یا زیادہ ہو جائیں گے زیادہ ہو جائیں گے زیادہ ہوں گے کپڑا بنانے میں استعمال نہیں ہو سکیں گے کام ہو جائیں گے تو ہمارا کپڑا ریسا نہیں بن سکے گا جیسا ہمیں اس کی ریکوارمنٹ ہے پھر ہمیں تمام دھاگے جو ہیں ان کی لمبائی ایک خاص مقدار کے مطابق خاص لیندھ کے مطابق پوری کرنی ہوتی ہے تو یہ لمبائی بھی ہمیں چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کے کچھ دھاگے چھوٹے ہوں کچھ بڑے ہوں تو پھر ہماری تعداد پوری نہیں ہوگی دھاگوں کی تمام دھاگوں کی منمم ایک لیندھ ہوگی جو ہمیں پوری کرنی پڑے گی تو چوتھی ریکوارمنٹ ہماری ہوتی ہے کہ دھاگوں میں بعض دفعہ ہمیں ریکوارمنٹ ہی ہوتی ہے کہ دھاگوں کے درمیان میں جو ترتیب ہے دھاگوں جہاں ایک خاص ارینجمنٹ سے خاص ترتیب سے موجود ہوں تو بعض دفعہ ہمیں یہ بھی ریکوارمنٹ ہوتی ہے عام طور پر ریکوارمنٹ نہیں ہے جو کل اگر دھاگیں آئیں گے یا کچھ خاص طلاقی کپڑوں کے اندر ہمارے پاس یہ چاہیے ہوگا کہ ہم لوگ اس کو دھاگوں کی ترتیب جو وہ بھی برقرار رکھیں تو ہم لوگ یہ چار مقاصل حاصل کرتے ہیں باربنگ میں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہم لوگ اس کو تو بیٹا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کونز کو ایک بہت بڑی سٹوری پلیس ہوتی ہے جسے کریل کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری کونز ہوں ہم لوگ انہیں جنگلے سے سٹرکچر کے اوپر لگائی ہوئی ہیں بسیکلی اس کے اپر بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کونز لگانے کی کونز کو رکھنے کی کو وہ لوگ انہیں کنوب کونز can بماؤنی کلاها شہتے ہیں ان تمام ماؤنٹ کی جگہ سے کٹھی پھر دھاغی کھچ کر ودھ ایک جگہ دھاغی میں دھاغی میں دھاغی نہ ہوسکتے ہیں دھاغی میں چاہتے ہیں روڑ والہ پر دھائی میں Maxar اس کے بعد سے دھاغی میں دھاغی میں دھاغی ایک جگہ las ne اللہ دھاغ کھچے انہیں، نے دھاغی میں دھاغی میں دھاغی میں دھاغی nu جہاں ہمارے پاس کپڑے میں چاہیے ہمارے پاس کپڑے میں چاہیے ہوتے ہیں میں چاہیے ہوتے ہیں جو کونز جو کی ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک سے زہرہ وارپنگ بیم بنانے پڑتے ہیں۔ ہمیں ایک سے زہرہ وارپنگ بین بنانے پڑتے ہیں۔ جو چاہیے ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے تو بہت سارے بیم جو ایک ہی کپڑا بنانے کی سمال کیے جاتے ہیں اسے ہمیں ایک سیٹ کہتے ہیں ایک سیٹ جو ہوتا ہے جو ایک کپڑا کے لیے یا وارپنگ کے لیے کیے جاتا ہے اس میں بہت سارے بیمز ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ بعد میں ان ایک سیٹ کے وارپنگ بیمز کو جب سائزنگ پر جائیں گے تو سائزنگ پر کٹھا ان کو ایک ہی جگہ پر لپیٹ لیں گے سارے بیم سے ذاگیت نکال کر تو ہمارے مندر اف دھاغوں دھاغے پورے ہو جائیں گے لیندھ پوری کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جس جگہ پر بیم مائند ہوتا ہے اسے ہی ہیڈ سٹوک کہتے ہیں ہیڈ سٹوک کے اوپر جب بھی ہم دھاغے لیں پیٹتے ہیں ہر وارپنگ بیم جو کہ ایک سیٹ میں ہوتا ہے اس کی لیندھ کو مسلسل مابتیں نظر کرتے ہیں اور اس چیز کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ ہر وارپنگ بیم کے اوپر جو ایک سیٹ میں ہے اس میں اپنے دھاغا لے پیٹا جائے تاکہ دھاغے تمام دھاغے مختلف وارپنگ بیم جو کہ ایک ساتھ میں استعمال ہوں گے ان پر ان کی لیندھ کو برابر ہو تو اس طرح سے وارپنگ کا پروسس کیا رہا تھا اس وارپنگ کو جس کو میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے اس کو ہم لوگ ہائی سپیر وارپنگ بھی کہتے ہیں عام طور پر گری فابرک بنانے کے لئے یعنی کہ جس میں کلرڈ کنٹنٹ نہیں ہوتا جس میں وارپ کے دھاغے سارے بھی کلر کی ہیں تو عام طور پر ہم لوگ ہائی سپیر وارپنگ کرتے ہیں ایسے دھاغوں کے لئے لیکن اگر ہمیں دھاغے کلرڈ چاہیے ہوں اور ان میں دھاغوں کی ترتیب ہماری لئے ضروری ہو تو پھر ہم لوگ ہائی سپیر وارپنگ نہیں کریں گے پھر ہم سیکشنل وارپنگ کریں گے تو اب میں آپ کے سامنے ایک اگزامپل لے کے آئے ہوں بیٹا آپ سپوز کریں کہ ہمارے پاس ہمیں ایک وارپ شیپ بنانا ہے یعنی ہمیں ایک وارپنگ بیم بنانا ہے یا ایک وارپ روڈی کرنا ہے کسی کپڑے کے لئے اس کپڑے کی روڈٹ ہم نے بنانا ہے وہ 54 انچ کی ہے اب اگر اس کپڑے کے اندار ہر انچ کے اندار 50 threads ہوں یعنی کہ 50 ends پر انچ ہو 50 وارپس پر انچ ہوں تو ہمارے پاس چگم انچ ہے ٹوٹل تو ٹوٹل ہمارے دھاغے بن جائیں گے 2700 تو ہمیں اس کپڑے کو بنانے کے لئے جو جس کی چگم انچ بیٹھتا ہے ہمیں 2700 وارپس چاہیں گے اگر سپوز کریں کہ جہاں ہم لوگ دھاغے مانٹ کرتے ہیں ہم نے 900 کونٹسام لغا سکتے ہیں اب ہم لوگ دھاگے سے پیٹ سکتے ہیں اس کے لئے 300 کپڑے کے لئے تھاغے پاس پس بنانے پاس ہوں لیکن ہمیں یہ کپڑے کے لئے چاہیے ہیں نے 2700 کپڑے کے لئے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تین دفعہ وارپرز بیم بنانے پڑیں گے تین وارپرز بیم بنانے پڑیں گے ایک سیٹ کے اندر ہر ایک کے اوپر 900 تھرڈز ہوں گے اور اگر 900 تھرڈز سائزنگ میں جا کے اکٹھا ایک ہی بیم تلک لیٹیں گے تو 2700 تھرڈز ہمارے جو کہ ہمیں اکپڑا بنانے کے لیے چاہیے تھے وہ پورے ہو جائیں گے تین بیم سے ہمیں گے تین وارتین بیم سے ہمیں گے ایک سائزنگ بیم کے اوپر تو ہمارے 2700 تھرڈز جوئے پورے ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہائی سپیڈ بارپی جو ایک وارپرز بیم پر دھاگ جمع کرتی ہے وہ اصل میں جو کپڑے میں چاہیے ہوتے ہیں اس سے کام ہوتے ہیں اس لیے ہمیں زارہ وارپیم بنانے پڑتے ہیں اور پھر اکٹھے ان سے دھاگے ہوتار کر لپیت لیتے ہیں ایک بیم کے اوپر اور سائزنگ بھی ہو جاتی ہے تو یہ تھا بٹا ہائی سپیڈ وارپنگ کا بارے میں اب ہم لوگ سیکشن وارپنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں سیکشن وارپنگ سے دیکھنے سے پہلے یہ سمینہ ضروری ہے کہ سیکشن وارپنگ کیوں ضروری ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کپڑا اس طرح کا بنانا اور اس میں وارپ کے اندر دھاگوں کی خاص رنگ کی پٹیاں دوکہ چوڑی چوڑی سی ہیں زارہ وقت کی ہیں تو اس طرح کی پٹیاں بنانا ہم لوگ ہائی سپیڈ سے بھی ہم لوگ اس کو بنا سکتے ہیں لانچ سپرد اگر یہ چالیس دھاگی ہیں چالیس دھاگی ہیں جلوکہ نگر یہ پٹیاں ڈالک ہو جائیں یا انہμεں رانگوں کی داداgraph داریاں یا ان کی ترتیب جو ایکسا ہنا رہے اور کبھی وہ پرٹی کو چوڑی ہو جائے اور داریک ہو جائے یا ان میں بہر سارے کلر بھی آ جائے اور ترتیب بھی بار بار بدلے یا پھر جو اس میں ایسا ہو کہ اچھا کی فرق دمانا ہے آپ نے اس پر بار 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 بیری اکشن ایک ہی کلر ہے کہ ویری ایشن بار بار آتی تو بندہ اسے اپریٹر جو ہے اتنے یقسانیت سے اس کو اس کی اتنے پرسیزن سے اس کو نہیں کام کر سکے گا تو ہمیں ایک نینے دور پر ایسا حل چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہائی سپیڈ وارپنگ کے علاوہ ہو تو پھر اس طرح کا جب ہمارے پاس بار پائے گا جس کو ہم نے وارپنگ کرنی ہے تو پھر ہم لوگ ہائی سپیڈ وارپنگ استعمال نہیں کریں گے بلکہ ایک اور طرح کی وارپنگ استعمال کریں گے جسے ہم لوگ سیکشنل وارپنگ کہتے ہیں تو بیٹا اس میں سیکشنل وارپنگ ہوئی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہارے پاس پہلے کی اسی طرح کیا کبھیل ہوتی ہے اس پہ ہم لوگ بہت سارے دھاگو لے پیل کون جو ہیں نا وہ لگا سکتے ہیں لیکن ان کونز کو ہم لوگ براہ داس دین پر لے بیٹھنے کی بجائے اب ہم لوگ آرزی طور پر بیج میں ایک بڑے سارے ڈرم کے اوپر لے پیٹھتے ہیں جسے ہم لوگ سیفٹ ڈرم یا سیکشنل ڈرم کہتے ہیں تو آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈرم کے اوپر یہاں پر دھاگو لے پیٹھ رہے ہیں تو پہلے ہم لوگ بطمان دھاگوں کی تعداد جو ہمیں ہمارے ویورز بیئن کے اوپر یعنی کہ آخر بالے بیئن کے اوپر چاہیے ہوگی وارپرز بیئن جو ہوتا ہے یہاں پر وارپرز بیئن کے اوپر ہی دھاگو کی تعداد یہاں پوری کر لیتے ہیں سیکشنل ڈرم میں مختلف بات یہ ہوگی کہ سیکشنل ڈرم میں ہمارے پاس دیگن ہوگا اس کے اوپر وارپ کے دھاگوں کی تعداد پوری ہو جائے گی جو ہمیں آخر میں چاہیے ہوگی تو ہم لوگ اس طرح سے سیکشن بناتے ہیں اپنو دیکھر ہیں یہ کچھ سیکشن بن گئے ہیں اور سیکشن بن رہے ہیں یہ سی طرح سے داری بار یہ تمام سیکشن بنائے جائیں گے اور اس کے اوپر لپٹے جائیں گے جب یہ سکشن لپیٹ چکے ہیں لیکن دھاغوں کے تداب پوری ہو چکی ہوگی تو ہم لوگ یہاں پر اتنام دھاغوں کو اٹھا رہیں گے اور اکٹھے ایک ہی وقت میں اس ریورز بھیوں کے اوپر لپیٹ لیں گے تو بعض زیادہ ایسی بہت پرتی ہے کہ اسی دھاغوں کو ہم لوگ سائزنگ کر لیتے ہیں اور بعض زیادہ ایسی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ سائزنگ نہ کریں اور دھاغوں کو پہلے سے ہی ٹریٹ کیا ہے اور دھاغوں کو کپڑا بنانے پر استعمال کیا جائے ہم لوگ سائزنگ اس کو کریں گے لیکن ایک ہی دنگ ہوگا سائزنگ کے اوپر اس وقت تو یہ تھا سیکشن وارپنگ مشین میں کیسے ہوتا ہے اس میں ہم لوگ انہیں کلرد دھاغوں کو لیے ہم طور پر کنٹرول کرتے ہیں وارپنگ براہ راس ہے بلکہ ایک سیکشن وارپنگ کے پر ہوتی ہے اس پر انہوں بہت سارے سیکشن بنا کے تمام دھاغوں کے دھاغوں کو پوری کر لیتے ہیں ان تمام دھاغوں کو سیکشن وارپنگ سے ڈرم سے ہوتار کر ہم لوگ ایک بینٹل پیڑ لیتے ہیں اس کو بعد میں سائزنگ میں یا باہراس بیوینگ کے لیے اس سے کی جا سکتی ہے تو یہاں پر یہاں وہ چیز جو میں نے بتایا یہاں پر دوبارہ بتایا ہے کہ سیکشن وارپنگ کا استعمال ہے وہ ایسے جواب ہوتا ہے جہاں ہم لوگ کلر ہمارے پاس وارپ میں تو ہم لوگ جو ہمارے لندھ اور جو ہم لوگ پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تمام دھاغے ایک بین پر لیتے ہیں اس سے وارپنگ بین بھی کیا سکتے ہیں اور اگر اس کو دھاغوں کو پوری اور سائزنگ نہ کرنے تو ہم اس کو ویورز بین بھی کیا سکتے ہیں جو ہمارے پوری کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح سے کونس جو ہمارے پوری کر لگا جاتے ہیں کلر کون گا جاتے ہیں اور ان سے دھاغے جو ہمارے پوری کر جاتے ہیں اور کھینچ کے ہمارے پوری کر جائیں گے جہاں پر سیکشن وارپنگ ہوگا اور وہاں پر اس کے پوری کرانے پوری کر تس وارپنگ کی جائے گی تو یہ بخل طرح есте کے سっぱی �R یہ بیئر کے سچوکم ہے تو دھاغوں کو بریک لگا دھاغں اور جا کسی طرح سے دھاغے کسی طرح سے دھاغں تو تمام دھاغں روک جاتے ہیں ان کی وریکن سسٹم ہے ان کا متnak جائے friendship ان کا کن رول ہے کہ ان کا کن ر کس طرح سے دھاغ توٹے تو اندوگر کر تسمید دھاغں کواتے ہیں مجھے کونز چینج کرتے ہیں یہ دورز ہوتے ہیں ہم لوگ ڈیپیٹیڈ کونز باہر جاتے ہیں اور بھری گلتے لے سکتے ہیں یہ بہت سارے ہڈ سٹاکھ رہے ہیں آپ لوگ سیکشن ڈیپ مشین کے رائل چھائی پر آپ کو بہت سارے نظر آئیں گی یہاں دلارہ سے انہوں نے دکھایا کہ ابھی یہ دیکھیں یہ سیکنڈ سٹپ نظر آ رہا یہاں آپ کے پاس سبھی جو جو دلیو میں سیکنڈ سٹپ نظر آ رہا تھا یہاں آپ کے پاس یہاں پر ساوی سیکشن جس وارپنگ کے یہ ایک وارپنگ کپلیٹ ہو چکے ہوئے آئے سیکشن ڈرن کے اوپر اور اب یہاں سے یہ بیم کے پر گائنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں بیم کے پل پٹے گا رہے ہیں تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے ہماری وارپنگ کی سیکشن وارپنگ کی تو یہ پہلے بکھا دی ہوں نے تو اب یہ نئی سیکشن میں بھی مہا سیکشن وارپنگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ پہلے مشین کی اوپر فیڈنگ کرتے ہیں انفرومیشن ڈالتے ہیں اب یہ دیکھیں انہوں نے دھاگے کلیک کی ہیں انکو انہوں نے ایک خاص طرح کی مشین کپو نٹ سے گزار رہے ہیں اور اب وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی سیکشن پہلے انہوں نے بلینک پر شروع کیا تھا اب یہ ایک سیکشن بنا چکے ہیں اجلا سیکشن سٹارٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کلر جو ہے وہ ترتیب ان کی خاص منٹین رکھی گئی ہے وہ سیکشن میں درم پر ایسی بوو کرتے ہیں تو اس طرح سے دھاگے گو لچتے ہیں اب دیکھیں وہ سیکشن سٹارٹ کریں گے اس کی وائنڈنگ سٹارٹ کریں گے یہاں دکھا رہے ہیں کہ وہ ہم جو وارپنگ آیا ہے وہ پوری کر لیا ہے وہ سیکشن و درم پر وائنڈگ پوری ہو چکی ہے اب وہاں سے وطار کے یہ وعٹ رہے ہیں تمام سیکشن جو آیا وہ وائنڈ کیا جا چکے ہیں تو اس طرح سے سیکشن وارپن جو ہوتی ہے وہ تو سٹپس میں ہوتی ہے پہلے میں ہم لوگ سیکشن وارپن جو ہوا اس کو وائنڈ کرتے ہیں اور پھر ڈرم سے اتار کے ہم لوگ بیم کے اوپر وائنڈ کرتے ہیں اس کے بار دھاگا یہاں سے سائزنگ کے لئے لے جائے جا سکتا ہے اور اگر دھاگے کے اندر تیس ٹرینٹھ ہو کہ اس کو سائزنگ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اس کو بہراست بیوینگ کے لئے مشین کے لئے لکھے جا سکتے ہیں تو یہ تھا دھا سیکشن وارپن اب ہم بات کرتے ہیں وارپ سائزنگ کی جب ہمارے پاس جو وارپ ہوتا ہے عام طور پر اس کی سٹنگ تکنی زہرہ نہیں ہوتی ہے ہم لوگ یہ دھاگے کو سٹرانگ بنانا چاہتے ہیں اس کی سرفیس کے پر جو دھاگے نکلے رہے ہیں ان کو اس کی سٹکچر کا حصہ بنا کے اس کی جو سرفیس پر جو بریجن ہے اس کی جو رگوڑا اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کی اور بہت ساری پوپرٹیز کو ہم لوگ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ کو کپڑے کے بار وہ چاری کریکٹریٹسٹک حاصل کر سکے ہیں جو ہمارا کپڑا بنانے میں میں سہولت دے اینٹی سٹرٹک گیجنٹ فر اگر پل ڈالتے ہیں تاکہ اس پر سٹرٹک چارج نائے اور دھاگے جو ہوجانے ہوتا ہے ہم لوگ بہت ساری کیمکل ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے رنگ سے بڑ پورسس کرتے ہیں آپ یہاں فیگر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیم لگاتے ہیں وارپرز بیم لگاتے ہیں اور پھر ہم اس کی سائزنگ کرتے ہیں پھر ہم کو ڈرائی کرتے ہیں پھر ہم دھاگوں کو سپریٹ کرتے ہیں الگ الگ کرتے ہیں اور آخر میں ہم لوگ اس کی بیم بنا لیتے ہیں سائزد بیم بنا لیتے ہیں جس کو ہم لوگ بیمنگ کیلی اسمال کریں گے تو یہ یہاں پر وہی بار دیمی کی ہوئی ہے سٹرنٹھ بڑھاتے ہیں ابرین رزیسٹنس بڑھاتے ہیں ہم لوگ اس کی سرسس کو کلیر کرتے ہیں اس کی ہیلیس کو کم کرتے ہیں اس پہ انٹی سٹیٹک پروپیٹیز اس کی بڑھاتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے چلیں اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ تو یہاں اگر آرہا ہے آپ کے پاس ویپرز بیم ہے جہاں سے دھاگی اتر رہے ہیں کٹھے ایک ہی وقت میں تو یہاں سے دھاگوں کو یہ تار کے ہی سائز باکس میں لکھے جا جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باکس آری یہ بہم کلیر کہتے ہیں اس کو اس پہ بہم لگے ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک سٹ کے ہوتے ہیں یہ پھر سائز آپ باکس دیکھیں سائز باکس میں اس طرح سے آپ کے پاس ایک گہی جگہ آتی ہے یہ بہم کئنیکل چکی جاتا ہے اس کے مشروب وہ شیئروز کے دل گر پوتی ہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو سکویز کیا رہا ہے اور پھر نچوڑا جاتا ہے اس پہ سکوٹوں کو ڈکالا جاتا ہے Identity پھر نپک زیادل کیا جاتا ہے پھر ہمیں آفے باتر ہے اور آخر میں اب تو بھی آئی وئائنٹ کیا جاتا ہے یہ lobster ٹواکس پھر تھانی ہے آپ کو специح�وں کیا جاتا ہے کہ سپلٹ کیا جاتا ہے رات راتڈz کی رہتے ہیں شیٹس کے بعد ان شروع خ λέتے ہیں و ہم کی بنی tranquille تو اس طرح سے سائزنگ کا جو پروسس ہے وہ اپلائی کیا رہتا ہے جب ہم لوگ اپنی واپ کے دھاگوں کو سائز چکے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بیم ریڈی ہے اب اس بیم کو ہم لوگ دو طریقوں سے استعمال ملا سکتے ہیں ایک طریقہ کا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ ہر دھاگے کو جو کہ بیم پر ہوتا ہے اس کو ایک ڈروپڈ وائر اور ایک ہیڈل آئی اور ایک ریڈ کے ڈیٹ میں سے پاس کرتے ہیں تو دھاگوں کو دھاگوں کے دھاگوں کو اس طرح سے مشین کے کمپونٹس میں سے پاس کرنے کو ہیڈل آئی اور ریڈ میں سے پاس کرتے ہیں تو دھاگوں کے اس طرح سے کمپونٹس میں سے پاس کرنے کے عمل کو ڈرائنگ ان کہتے ہیں تو ڈرائنگ ان کا پروسس ہم لوگ کرتے ہیں اگر ہم نے ڈرائنگ ان کا پروسس نہیں کرنا ہے بلکہ پہلے سے مدود دھاگے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں لیٹس پوز اب یہ دیکھیں دھاگے پہلے ختم ہو گئے ان کو سیدھا کر رہے ہیں دیکھیں ان کو کمی سے ان کو سیدھا کر رہے ہیں دھاگے پہلے کر رہے ہیں یہ دھاگے ہیں جو کہ ایک مشین کے پر ختم ہو گئے ہیں اب یہ نیا بھیم لائے گیا اور اس کے دھاگے پہ رکھنے کے بعد ہر ایک دھاگے کو اس کے دھاگے کے ساتھ نوٹ لگا دیا جائے گا یہ نوٹیں مشین ہے تو ہم لوگ دو پروسس کر سکتے ہیں یا درائنگ ان کر سکتے ہیں یا درائنگ ان کر سکتے ہیں تو نوٹیں کو ٹائنگ ان کر سکتے ہیں دھاگوں کو مشین کے نوئے کمپوننٹس ہوں گے ہیڈل باہر ہوگی دوپر باہر ہوگا اور ریڈ ہوگی دھاگوں کو اس پاس کریں گے اور اگر ہم لوگوں نے ایسا نہیں کرنا بلکہ اس پہلے جو ویوگن کر رہے تھے اسے ریزیوم کرنا ہے باپ ہمارا ختم ہو گیا تو پرامل دھاگوں کے ساتھ دھاگوں کو ہم لوگ نوٹ کریں گے تو اسے ہم لوگ نوٹیں کریں گے تو دونوں پروسس آب نیا دیکھیں جب ہم لوگ پروس پر پیر کار چکے ہوں گے تو پھر ہم ویوگن کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہم لوگ ویف پروسس کے بارے میں تھوڑا سا دیتھ لیتے ہیں تو ویف پروسس آب پر ہم لوگ پرتی ہے شٹل ماشین کے لیے ہمارے پاس شٹل باکس ہوتا ہے اس پہ ہم لوگ اس طرح کا ایک پرن ہوتا ہے یہ امٹی پرن ہے اس کے پرن دھاگالا پر اٹھتے ہیں اس دھاگالا پر اٹھ کے ہم لوگ اس کو اس شٹل باکس پر رکھتے ہیں اس شٹل باکس داہیں سے داہیں اور داہیں سے داہیں جب جاتا ہے تو دھاگا ریلیز کرتے ہیں تو اس شٹل بیوگن چلی ہمیں ان پرنز کو بائن کرنا پڑتے ہیں تو آپ کے دیکھیں کہ کچھ اس طرح کا پروسس ہوتا ہے کہ آپ کی بائن پیکجز آپ ایک طرف لگا دیتے ہیں وہ مختلف ٹنشنر اور سنسر بائنس میں سے گزارتے ہیں اور گزارنے کے بعد وہ ایک گایٹ سے گزارتے ہیں جس کے آگے ہم لوگ اپنے پرن کو روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو روٹیٹنگ پرن کے اوپر دھاگا جو ہے خاص انداز سے وائنڈ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ پرن وائنڈ ہو رہے ہیں ایک گائی ڈانم سلسل دھاگے کو اس کے اوپر آگے بچھے ٹریورس کر رہا ہے ٹریورس کرتے ہوئے وہ ایک خاص امون پرن کے اوپر لپیٹ دے گا پھر یہ ہی دور پرن پھر آپ کو یہ چھوٹر گا ہ تمہارے نہیں آج ہم س getan پرن وائنڈ اس نے پرن&وائنڈ پرن شون کر پرن پرن کرنے کے با比較 پرن تاہر سفر شون رہے ہمیں نور ہمیں نہیں کرتے ہیں پرن joan ہماری دیپلیٹیڈ کونز ہوتی ہیں ان کو ہاں پر لگاتے ہیں اور کون سے آٹوماتکلی دھاگا جو ہے وہ پک کر لیا جاتا ہے دھاگا پک کرتے ہیں خود ہی دھاگے کو جوڑ کر اس کی ادھاری کون بن آ رہتے ہیں تو جس طرح سے ایک دھاگا ختم ہو جائے گا تو اس کی جگہ پر دوسرا نیا جو میکزین سے نیا والا کون نئی کون یا نیا ڈپلیٹیڈ کون آ جائے گا اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مشین کے اگر آٹوماتکلی وہ نیا فل ہو جائے گا پوائنٹ تو یہاں پر جو وائننگ ہو رہی ہے نئی کونز کی آپ دیکھیں کہ دھاگا خود بخود رپیر رہتا ہے دھوڑتا ہے آپ اپنے آپ آٹوماتکلی اور پھر اپنی اوپر وائننگ ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ ری وائننگ کر لیتے ہیں اپنی کونز کو اور پھر ان کونز کو ہم لوگی ویفٹ میں ہم طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ویفٹ کی آمطور پر ویفٹ کے لیے جب رکوا رہے ہو تو ہم لوگ ری وائننگ کرنی پڑتی ہے یہ سلائیڈ میں نے آپ کی اس کے لیے بنائی ہے تو اس کے ساتھ ہم احمدہ میں آپ نے آج کے لکچر کی وہ معلومات جو ہمیں باپ وائننگ کے لیے چاہیے تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی کوسٹن ہو تو آپ کینلی اپنے ہمارا جو گروپ ہے اس میں آپ پیوٹ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اگر لکچر میں ملیں گے سلام علیکم